السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہو ٹھیک ہوں گے خیریس ہوں گے تو آج کا بلوگ میں سٹارٹ کرتی ہوں سکول جا چکے ہیں عبد الرحمن بھی سکول جاتا ہے اب تو پڑھنے کے لیے تو میں نے اب صبح صبحی نا اپنے روم کی ساری صفائی کر لیا تاکہ بچے آئیں تو پھر ان کے ساتھ میں میں ٹائم سپینڈ کر سکوں اب کھانا بناتے ہیں تو میں آگئی ہوں اپنے کچن میں یہ میں پاس ہے ماش کی دال اس کو بھی واش کرتی ہوں اور پھر دال بناتی ہوں میں دال کو دیکھیں اچھی طرح سے واش کر لیا اور یہاں پہ پیاس بھی کٹنگ کر لیا اب کرتے ہیں جی اپنا فلیم آن اور پکاتے ہیں کھانا تو سٹارٹ کرتے ہیں اب اس میں لرحمن رہیں اب اس میں میں آئل ڈالتی ہوں تو میں نے دیکھیں تو میں نے آئل کے تین چمچ ڈال دی ہیں اس میں پیاس کو اب میں نے ہلکا گولڈن کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے بھوننا اور ہلکا گولڈن کرنا ہے پیاس ہمارے ہلکے گولڈن ہو رہے ہیں تو میں اس میں ادھک لسند کی پیسٹ کا ایک چمچ رہا جاتی ہوں اب اس کو اچھی طرح سے بھنائیں کروں گی اس کی اب اس میں سکہ دنیا ایڈ کروں گی ایک چمچ ہلدی ایڈ کروں گی ہس بے ضرورت اور ریڈ میرچ ایک چمچ اور نمک بھی ایک چمچ ایڈ کروں گی اب میں اس میں دہیاں ایڈ کروں گی تاکہ اس کا مسالہ اچھی طرح سے بھن جائے اب اس کو اچھی طرح سے بھنائیں کریں گے اب اس میں ڈال دیتے ہیں اپنی ڈال اس میں اپنی ڈال ایڈ کر دی ہے اب اس کو ویٹ لگاتے ہیں 5 ملٹ بس تو دیکھیں میں ویٹ میں نے کھول دیا تھا تو ڈال میں نے چک کیا بھی لیکن نا اس ستھوڑ سکتا ہے تو اس کو میں پکنے کے لئے رکھ دیتی ہوں اور اس آدم میں میں نے ہری مرچے ایڈ کر دی ہے اس میں تو اس کو ابھی پکا دیا اس میں تو سکول سے آ گیا تھا کیونکہ اس کو بارہ بجے چھٹی ہو جاتی ہے تو اس کو میں نے ناشتہ دے دیا تھا تو پہلے بابا مجھے لے کر دیا پھر ان کو یہ جلدی آ جاتا ہے اپنے پاپا کے ساتھ باقی بچے تھوڑا لیٹ آتے ہیں کیونکہ وہ بڑی کلاس میں آئے تو اس کو میں نے اب کھانا دے دیا میں نے کہا جب تک ڈال نہیں پک رہی اب یہ کھا لو تو عبدالرمان صاحب اپنا کھانا کھارے اور ہم چلتے کچن میں اپنی ڈال دیکھ لیں ماشاءاللہ سے دیکھیں ہماری ڈال ریڈیو چکی ہے اب آپ نے بتانا کومنٹ کر کے کہ کیسی ڈال ہماری بنی ہے تو اگر آپ کو میری ڈال اچھے لگے تو پلیز لائک کیا کیجئے شیئر کیا کیجئے میرے چینل کو اور سبسکرائب کریں جس کول سے آگے تھا ان کو کھانا دیا اب کھانا کھا رہے ہیں وقت سٹارٹ ہو چکا تو زینہ دیکھیں اپنا پرانٹا خود ہی بنا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنا پرانٹا خود ہی بنانا ہے اور میں اپنی دوٹیاں بنا رہی ہوں 75 years later بچے کو سچے دے سندے چھٹی تھی تو اچانک پلین بن گیا ہمارا ویلی جانے کا تو دیکھیں ہم اپنے ویلی ج آرہی ہے اور یہ دیکھیں سارا گرین گرہ سا یہ سارا یہ واگر بٹر ہے جہاں پہ پریڈ کی جاتی ہے ہندوستان اور پاکستان کی ہم گھر پہنچ گئے تھے تو یہ دیکھیں یہ امرود کا درخت ہے امرود بھی کتنے بڑے بڑے لگے ہیں یہاں پہ یہ سارے نا پودے لگائے ہیں ہم نے اور یہ دیکھیں یہ مصمی کا پودا ہے اور دیکھیں یہ پونڈو کا چھتا یہ چولا ہے جس پہ کھانا شانہ بنتا ہے اور یہ تندورہ اس پہ بھی نان وغیرہ بنائی جاتے ہیں اگر آپ کو میرا ولوگ اچھا لگاؤ تو پلیز لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور نیکسٹ ولوگ کے لئے اللہ حافظ